علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کملی والے میں قربا تیری شانے پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوک ریکا کے گرنا میرا کام ہے ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے ساپیے جانے قربا تیرے نام پر ہو نگاہے کرم اپنے غلام پر چھوڑ دی میں نے کرتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے تیرے مجرم تیری میں پل میں حاضر ہوئے اب ہمیں بخشوانا تیرا کام ہے پوری سرکار سب کی تمنہ کرو ہر بھکاری کی آقا جی جولی بھرو پید جاری تیرا تا قیامت رہے تیری نبیوں پہ قائم امامت رہے تیرے محبوب چوکٹ سلامت رہے کنز رحمت لٹانا تیرا کام ہے تُو نے قطرے کو دیکھا گہر کر دیا تُو نے زروں کو دیکھا تو زر کر دیا تُو نے چیستی کو راکشے کا مر کر دیا اُلٹا سورج پیرانا تیرا کام ہے کیسے جا کر شہا دل کی حالت کہے کیسے جا کر میں پریاد آقا کروں میری پریاد سننا تیرا کام ہے میرے غم کو مٹانا تیرا کام ہے تیری ناکے سنانا میرا کام ہے ہر قدم پر اُٹھانا تیرا کام ہے سلام علیکہ آیا یا رسول اللہ سلام علیکہ آیا حبید اللہ سلام علیکہ آیا یا رسول اللہ سلام علیکہ آیا حبید اللہ سلام علیکہ بارے میں بتایا جائے گا پہلا کلمہ طیب طیبان پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی تو آپ نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھول کر جب دیکھا تو چاروں طرف جنت پر عرش عظیم پر یعنی کہ قبھوں پر ہر جگہ پر لکھا بتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور باعث میں پارے کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ پہلے کلمہ کا ورد کیا کرو یعنی کہ تمہارا ایمان تازہ رہے اللہ اللہ سبحان اللہ اور پھر جو شخص عورت ہو یا مرد ہو تو وہ اپنے لئے سوالاک کی نیت کرے کلمہ کی کہ میں اپنی زندگی میں سوالاک کلمہ پڑھ کر اپنی امانت اپنے اللہ تعالی کے پاس رکھوا دوں رکھوا دوں گا یا رکھوا دوں یہ تو جب انسان سوالاک کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یا الہ العالمین یہ میں نے سوالاک کلمہ پڑھا ہے اور جب میں تیرے پاس آؤں گی یا آؤں گا تو یہ میری امانت مجھے واپس دے دینا اور پھر امانت میں خیانت کیونکہ وہ تو رب کائنات ہے جب انسان جاتا ہے تو اللہ تعالی سوالاک کلمہ اس کو دے دیتا ہے اور مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ اور پھر جو ہم کلمہ کا ورد کریں گے تو سات زمین کے پردے اور سات آسمان کے پردے ایک ترازوں میں رکھو اور دوسرے ترازوں میں کلمہ لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس کا وزن زادہ ہوگا زمین آسمان کا نہیں کلمہ شریف کا وزن زادہ ہو جائے گا تو اس لئے حکم ہے کہ کلمہ پڑھا کرو اور اپنے مردوں کو سباب بھی پہچایا کرو تاکہ ان کے گناہوں میں کمی ہو اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے پہلے جا چکے جو جانے والے اور ہم بھی جانے والے ہیں اور آنے والے اللہ تعالیٰ سب کی روحوں کو وہ کلمہ پڑھا کریں اور اب میرے ساتھ دعا مانگئے گا یا الہ الا عالمین تیرے تیرے حبیب کی ذکر خیر کی برکت سے یا الہ الا عالمین اولاد دے بے اولاد والوں یا اللہ بیماروں کو شفا دے یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے یا اللہ جو گھر سے بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرمائے یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے یا الہ الا عالمین گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہگار ہیں تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں یا اللہ تیرے تیرے حبیب کے صدقے سے جس کی خاتل دنیا بنایے یا الہ الا عالمین ہمیں پنجھ وقتہ نمازی بنا دے یا اللہ ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہو العالمین ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے یا الہو العالمین جب تیرا وعدہ وقت ہے کہ ہم سب کی زبان پر حق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم آمین اللہم آمین اشد اللہ الہ اللہ وآشد اللہ محمد عبدالعو ورشول ٹھیک ہے گائز چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیے گا اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ